اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیعوم الدین اما بعد ناظرین اکرام گزشتہ نشستوں میں ہم نے نفل نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان نمازوں کی کیا اہمیت ہے اور ان نفل نمازوں کی کیا فضیلت ہے اور ان کا کیا مقام ہے اس کو جاننے کی کوشش کی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن جب انسان معمولی سے معمولی چیز کا محتاج ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان نوافل کے ذریعے سے فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کی بھرپائی کرے گا فرائض میں ہونے والی کمیوں کو ان نوافل کے ذریعے سے دور کرے گا اسی طرح سے اگر اہل ایمان کو اہل تقویٰ کو مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور ہمنشینی جنت کی چاہیے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمنشینی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُود یعنی کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو زیادہ سے زیادہ نفل نماز کا احتمام کیا کرو اس کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا تم کو میری ہمنشینی نصیب ہوگی جنت میں اور اسی طرح سے دنیا کے اندر تم کو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں سے بن جاؤ گے تو یہ مختلف احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کی جو اہمیت بتائی اس کی روشنی میں آج ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان نمازوں کا احتمام کرتے ہیں کیا ہم ان نمازوں کو فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کا احتمام کرتے ہیں انہیں ادا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے لیے یہ تیہ کرنا ہے کہ آیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جنت میں اعلیٰ مقام پہ جانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابے کرام اور علماء اور بڑے بڑے محدثین کی رفاقت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی روشنی میں یا ان اقوال کی روشنی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہوگا اور وہ سب سے اہم طریقہ نمازوں کا ہے فرائض کے بعد نفل نمازوں کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ہم نوافل کے کیا آداب ہیں ان بعض آداب کا یہاں پہ تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں تاکہ ہم نوافل کا احتمام کیسے کریں کن اصولوں کی روشنی میں کریں اور کن آداب اور احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں یہ جاننا ضروری ہے تو اس کے لئے شریعت نے ہمیں کئی چیزوں کی طرف ہدایت دی ہے کئی چیزوں کے کرنے کا احتمام کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان کی تفصیلات آپ نے بتائی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کیا جائے لیکن اگر نفل نمازیں ہیں تو نفل نمازوں کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ نفل نمازیں گھر کے اندر ادا کی جائیں گھر کے اندر ادا کرنے کے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں اولاً تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر آپ نے حکم دیا ہے کہ نفل نمازوں کا احتمام گھروں کے اندر ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کا افراد خانہ پر بھی بہت ہی اچھا اثر پڑے گا تربیت کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے گھروں میں جن گھروں میں نوافل کی نماز ادا کی جاتی ہیں تو ان گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ گھر پررونق ہو جاتے ہیں چنانچہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کو گھروں میں ادا کرنے کی تاقید اور تلقین فرمائی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین اور صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاةِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُن فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاةِهِ خَيْرًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص فرائض کی تکمیل فرائض کی ادائیگی مسجد میں کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نمازیں یعنی کچھ نفل نمازیں اپنے گھر کے اندر بھی ادا کرے کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُن فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاةِهِ خَيْرًا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان نوافل کے ذریعے سے ان نفل نمازوں کے ذریعے سے گھر کے اندر خیر اور برکت نازل فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ کتنی زیادہ فضیلت اور کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے کہ گھر کے اندر نماز ادا کرنے سے گھر پر رونق ہو جاتے ہیں گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ برکتوں کا نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ برکت مال میں بھی ہو سکتی ہے یہ برکت عمر میں بھی ہو سکتی ہے یہ برکت رزق میں بھی ہو سکتی ہے یہ برکت تمام عمر خیر میں ہو سکتی ہے انسان کے زندگی میں برکت کے نزول انسان کے گھر میں برکت کا نزول کا مطلب یہ یہ کہ زندگی کے مختلف حالات میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی برکتوں سے نوازتا ہے اس کو پریشانیاں نہیں آتی اس کو مشکلات نہیں آتی اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ ایک بڑا سے بڑا خاندان معاملی سے پیسے میں آسانی کے ساتھ اور پوری خوشی اور پوری سعادت مندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے نیز اس حدیث سے اور آئندہ بھی کچھ حدیث ہیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا خاص طور سے افراد خانہ پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر نفل نمازیں ادا کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے گھر بابرکت ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے گھر کے افراد بچے جب دیکھتے ہیں عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نماز کے حوالے سے محبت پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے کا اپنے اندر شوق اور حمد اور چاہت پیدا ہوتی ہے تو یہ بنیادی طور سے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے فوائد ہیں عورت زید بن صحابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان اور صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فصلوا ایوہ الناس فی بیوتکم فا ان افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہی اللہ المکتوبتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو صلوا ایوہ الناس فی بیوتکم تمام کے تمام اہل ایمان کو تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ لوگو تم گھروں میں نماز ادا کرو نفل کی نمازیں گھروں میں ادا کرو فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فی بیتہی اللہ المکتوبتہ کیونکہ بہترین نماز یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر ادا کرے وہ نماز بہت ہی عظیم ہو جاتی ہے وہ نماز بہت ہی فضیلت والی ہو جاتی ہے وہ نماز بہت ہی برتر ہو جاتی ہے سواب کے اعتبار سے بھی اور نیکی اور عجر کے اعتبار سے بھی جو نماز گھر کے اندر ادا کی جاتی ہے سوائے فرض نمازوں کے فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور نفل نمازوں کو گھر کے اندر ادا کرنے کا خاص طور سے حکم دیا گیا ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاة اور صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہم پیغام دیا امت اسلام کو بہت اہم ہدایت دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت اسلامیہ کو کہ اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم کچھ نمازیں تم اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھا کرو کچھ نمازوں سے مراد نفل کی نمازیں ہیں اور فرائض کو مسجد کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نوافل کو گھروں کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ولا تتخذوها قبورا گھروں کو قبر نہ بنا لو اس لیے کہ قبرستان کے اندر ویرانی ہوتی ہے قبرستان کے اندر ایک وحشت ہوتی ہے قبرستان کے اندر ایک دہشت ہوتی ہے اوہ دہشت زدہ ماحول وہ وحشت زدہ سما وہ نہ بنا لو بلکہ گھروں کو رونق والا گھر بناو برکت والا گھر بناو رحمت والا گھر بناو اور وہ ایسے ہوگا کہ اس کو تم نمازوں سے برکت والا گھر بناو نوافل کا احتمام کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے نفل نمازیں ادا کرو قبروں میں اور قبرستانوں میں نمازیں ادا نہیں کی جاتی ہیں اس وجہ سے دہشت ہوتی ہے ویرانی ہوتی ہے لیکن گھروں کو تم قبر نہ بناو کیونکہ گھر جو ہیں وہ برکت والے ہونے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا کہ گھروں کے اندر نماز کا احتمام ہونا چاہیے یہ بار بار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں احادیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ان تینوں احادیث کے اندر بار بار گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے بار بار گھر میں نماز ادا کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نفل نمازیں جو ہیں ان کو خاص طور سے گھر میں ادا کرو اس کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں آپ ریاکاری کے جذبے ریا اور نموت کے جذبے سے محفوظ ہوتے ہیں آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات نہیں ہوتے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو مجھے بہت نمازی سمجھیں گے لوگ مجھے دیکھ لیں گے نماز پڑھتے ہوئے تو لوگ مجھے نیکوکار سمجھیں گے لوگ اچھا سمجھیں گے لوگ بزرگ سمجھیں گے تو اس طرح کے ریاکاری کا جذبہ بلکل آپ اگر گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا ہوگا اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ محض اللہ کی خاطر اقدم اریجنل نماز آپ ادا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ایسی نمازیں بہت ہی محمود ہیں اور بہت ہی قابل ستائش ہیں تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نمازوں کو یعنی نفل جو نمازیں ہیں ان کو گھروں کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دل کے اندر جو ریاکاری کے جذبات ہیں وہ ختم ہو جائیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے گھر پررونق ہو جاتے ہیں برکتوں اور رحمت کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ انسان بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے مشکلات سے دور ہو جاتا ہے پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس گھر پہ خاص قسم کا احسان ہوتا ہے خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے خاص قسم کی برکت ہوتی ہے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر اگر نوافل کا احتمام کیا جائے تو افراد خانہ جو ہوتے ہیں وہ بھی تربیت حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے نسل نو کی تربیت کے اعتبار سے بھی یہ بہت ہی اہم عمل ہے کہ آپ اپنے پورے گھر کو گویا کی نماز کی عملی تعلیم دے رہے ہیں گھر کی عورتیں دیکھتی ہیں گھر کے بچے دیکھتے ہیں چھوٹے دیکھتے ہیں بڑے دیکھتے ہیں اور سارے افراد گھر کے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے تو اسے ایک طرف تو نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں دوسری طرف نماز کے تہیں اپنے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں خواہش پیدا کرتے ہیں اللہ سے محبت پیدا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے گھر کے اندر ایک اچھا سا ماحول پیدا ہوتا ہے تو نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے بھی نئی نسل کی تعلیم کے حوالے سے بھی نئی نسل کو دینی بنیادوں پر بنانے کے اعتبار سے بھی ان کی تربیت کرنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت ہی اہم نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لہذا اس پر ہمیں آج عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارا معاشرہ عام طور سے اس اہم سنت سے بہت دور چلا جا رہا ہے لوگ نوافل کا اول تو احتمام نہیں کرتے اگر احتمام کرتے بھی ہیں تو مساجد کے اندر احتمام کرتے ہیں لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نوافل کا احتمام گھروں کے اندر کیا جائے بچوں کے سامنے کیا جائے عورتوں کے سامنے کیا جائے دیگر افراد کے سامنے کیا جائے اس سے سب سے بڑا فائدہ تربیتی نقطے نظر سے بھی ہوگا اور جو حالات ہمارے آج بن رہیں ان حالات کی روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو انہی بنیادوں کو لے کر کے انہی اصولوں اور انہی نسخوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر کے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں تاکہ ہم نسل نو کی تربیت اچھے انداز میں کر سکیں تو یہ ایک اہم نسخہ ہے جسے ہمیں برتنے کی ضرورت ہے شیخ الحدیث اللہ مو عبداللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بہت ہی اچھے انداز میں یہی بات لکھی ہے فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو حکم دیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے ریاکاری کے جذبے سے محفوظ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر رحمت اور برکت کی برکہ برستی ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے برکت کا نزول ہوتا ہے اور شیاطین گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے شیاطین ایسے گھروں سے دور بھاگتے ہیں جن گھروں کے اندر نمازیں ہدا کی جاتی ہیں نمافل کا احتمام کیا جاتا ہے گھر کے سارے افراد اس نیک عمل کو دیکھتے ہیں تو شیطان ایسے مناظر سے قبیدہ خاطر ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے افسوس اور غم میں ہوتا ہے اور وہ ایسے گھروں کے اندر داخل ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا ہے تو اس لیے بھی ہمیں خاص طور سے اس کا احتمام کرنا چاہئے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کو گھر کے بجائے مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی جیسے ترابی کی نماز کصوف کی نماز یا اسی طریقے سے استسقہ کی نماز اس طریقے سے تحیت المسجد کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کو ہم گھر پہ نہیں ادا کر سکتے مسجد کے اندر ادا کر سکتے ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات اس حدیث کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ذکر کی ہے اپنی کتاب مرات المفاتح کے اندر وہ فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی وہ ایک ویرانی والی جگہ ہوتی ہے وحشت والی جگہ ہوتی ہے لہذا تم اپنے گھروں کو وحشت زدہ مت بناو ویرانی والا گھر مت بناو بلکہ برکتوں والا بناو رحمتوں والا بناو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے قرب والا منظر لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے اور اس پر آج کے گھروں کو آج کے اسلامی معاشرے کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سے ایک طرف تقرب ہو سکے دوسری طرف ہمارے جو دنیاوی اور اخریوی فائدے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ نفل نمازوں کے احتمام سے اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے شدید محبت کرنے لگتا ہے اگر بندہ مسلسل نفل کا احتمام کرتا ہے نفل نماز کا خاص طور سے احتمام کرتا ہے اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس مسلسل عمل کی وجہ سے اپنا ولی بنا لیتا ہے اور ایسے لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی ولی بنا لے ان سے بہتر کوئی دنیا کے اندر اور نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے میں ایک حدیث رسول پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ایسے لوگوں کی اہمیت بیان کی جو لوگ نفل نمازوں کا خاص طور سے احتمام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے میرے ولی سے نفرت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور بندہ سب سے زیادہ مجھ سے جو تقرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے کرتا ہے اور اسی طریقے سے نوافل کے ذریعے سے بندہ مسلسل مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے نزدیک محبوب ترین شخص بن جاتا ہے چنانچہ اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو سمعہو فَإِذَا احبَبْتُهُ کنتو سمعہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب محبت کرنے لگتا ہوں کسی بندے سے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے دست سوال دراز کرتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور مجھ سے وہ اگر کسی چیز کے حوالے سے بچنا چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ایسا شخص جو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے تو وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا احتمام کرنے والا بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور یہ جو حدیث کے اندر آگے یہ بات بتائے گی کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ہر قدم بندے کا میری ہدایت کے ساتھ چلتا ہے میری رہنوائی میں چلتا ہے میری کارسازی میں اس کا ہر ہر عمل چلتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے میرے ہر ہر اشارے پر اس کا سارا گام ہوتا ہے تو اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اتنا اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جاتا ہے کہ ہر ہر عمل بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی کا ولی اور دوست بنایا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لئے ان کو اپنا ولی اور دوست بنایا ظاہر ہے کہ وہ یہی لوگ ہیں جو فرائض کا احتمام کرتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی دوست بناتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کو اپنا دوست بنا لے اس سے عظیم اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس کو ہر چیز دینے کے لئے تیار آج دنیا کے اندر کوئی کسی کو اپنا دوست اور کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کو ہر چیز اس کے لئے نشاور کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور شہنشاہ ہے وہ کسی شخص کو کوئی چیز دینے پر آ جائے تو کتنا دے سکتا ہے اسی طرح سے دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے جو نیک لوگوں سے اچھے لوگوں سے علماء سے جو اللہ کے مقربین ہیں ان سے اگر کوئی شخص دشمنی رکھتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا کام کرتا ہے اللہ سے گویا کہ وہ دشمنی رکھتا ہے اللہ کے نائبین سے دشمنی رکھتا ہے معاشرے کے اندر ایسے بہت سے افراد آپ کو مل جائیں گے جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں علماء اور صلحہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں جو دین پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں ان کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے اور اس عظیم گناہ سے خود کو توبہ کرنا چاہیے اسی طرح سے فرائض اور نوافل یہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالی سے تقرب کا بہترین ذریعہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو اسے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے بتائیوی راستے پر چلتے ہیں اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں دراصل وہی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں تیسری بات جو ہمیں نفل نماز کے حوالے سے عدب کی طور پر ذکر کرنی ہے تیسرا عدب کیا ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہیں ہیں صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن اور صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ فقالت لیم تصنعو هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لکا ما تخدم من ذنبکا وما تأخر فقال افلا احب ان اکون عبدا شکورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ قیام اللیل فرماتے تھے اتنی زیادہ نفل نمازیں ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے آپ کے پاؤں فول جاتے تھے سوچ جاتے تھے اتنی زیادہ آپ نمازیں ادا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی اتنی زیادہ عبادت کرنے کی اتنی زیادہ نوافل کا احتمام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دی ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو اس حدیث سے پتا چلا کہ انسان اگر نوافل کا کسرت سے احتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا بہت ہی اچھا اور نیک بندہ بن جاتا ہے اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے سے اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نوافل کا کسرت سے احتمام کرنے کی توفیق ادا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی